ہیلو فرنڈز پشپا کرییشنز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے فرنڈز آج میں آپ کے لئے سنگل کلر کا ایک لائن کا ڈیزائن لے کے آئیوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیٹوریل اس میں فندے ہم نے دو کے ملٹیپل پلس دو کر کے ڈالنے ہیں یہ ڈیزائن ہمارا سیدھی طرف سے شروع ہوگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن بنانا پہلا فندہ اتار لیجے یا بن لیجے یہاں میں بن لیتی ہوں اب یہ پہلا فندہ میں نے بن لیا ہے دھاگا ہمارا پیچھے ہے آپ دھاگے کو پیچھے سے اپنی طرف لائیں گے سلائی پہ لپیٹتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اس سے کیا ہے بل پڑھنے سے ایک فندہ ہمارا یہاں بڑھ گیا ہے اب آگے کے دو فندے ہم نے سیدھے بننا ہے اب یہ جو فندہ بڑھا تھا اس کو اٹھا کے آگے کے دو فندوں کے اوپر سے پاس ہو جائیں گے پھر سے ہم نے یہ کرنا ہے دو فندوں میں ہمارا ڈیزائن بنے گا دھاگے کو سلائی پہ لپیٹتے ہوئے اپنی طرف لائے پیچھے لے جائیں گے اور دو فندے ہم نے سیدھے بننا ہے اب یہ جو فندہ بڑھا تھا اس کو اٹھا کے آگے کے دو فندوں کے اوپر سے پاس کر دیں گے پھر سے ہم نے دھاگے کو اپنی طرف لائے پیچھے لے جائیں گے دو فندے ہم سیدھے بنیں گے یہ جو بڑھا فندہ ہے اس کو اٹھا کے آگے کے دو فندوں کے اوپر سے ایسے پاس کر دیں گے یہ دو فندوں میں ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں اس سمیں دھاگے کو پھر سے سلائی پہ لپیٹتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اور دو فندے ہم سیدھے بن لیں گے یہ جو دھاگا لپیٹا تھا ہم نے اس والے فندے کو اٹھائیں گے اور آگے کے دو فندوں کے اوپر سے ایسے پاس کر دیں گے پوری رو کو ہم نے ایسی بننا ہے فرس ٹو کی لاسٹ میں آگے ہیں یہ بڑا والا فندہ ہے اس کو ہم نے اس سلائی سے ایسے اٹھانا ہے اور آگے کے دو فندوں کے اوپر سے ایسے پاس کر دینا ہے اور لاسٹ کا فندہ ہم سیدھا بن لیں گے جس نے ڈیزائن کے ہماری فرس ٹو بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ایک لائن کا ڈیزائن ہے اب آتے ہیں بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ میں ہم نے پوری رو کو ہلٹا بننا ہے اس نے بیک سائیڈ کی پوری رو کو ہم اولٹا بن کے کمپلیٹ کر لیں گے اس نے بیک سائیڈ کی رو بھی ہماری بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے جو کہ ہم نے پوری اولٹی بنی تھی اس کے ساتھ یہ ڈیزائن بھی ہمارا بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت سندر ڈیزائن ہے بہت آسان ہے اس کو ویگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا یہاں آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ مجھا شکریہ موسیقی